بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 2.6 کی تیوری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لئے کیا کیا امپورٹنس ہے اب اس کی کچھ ایکسرسائز میں کچھ پرسنگ کر لیتے تھے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھ لیں جتنی بھی لوگ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارتے ہیں کہ پلیز اس کو شیئر کر لیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پلیز ویڈیو بورٹ پر بنایا کریں تو انشاءاللہ ہم اس کے لئے پورا سٹ اپ کریں گے کہ ہم اپنی ویڈیو باقاعدہ بورٹ سے بنائیں اور ہر ایک ٹاپک اور ہر ایک سائز کی ہر ایک پورس سے سور کریں مگر زیادہ تر لوگ مطلب ویوز نہیں آ رہے زیادہ تر لوگ دیکھ نہیں رہے تو جتنی بھی لوگیں چاہیے وہ فرسٹ ایر کے ہو سکنڈ ایر کے ہو یا میٹرک کی ہو پلیز یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں میں آگاہی پیدا ہونا تو انشاءاللہ ہم کوشش کر لیں کہ پروپر طریقے سے یہ ہر ایک ٹلچر نوٹ کر لیں اور آپ کو سین کریں تو اب اس میں سائز 2.6 میں اچھا یہ سیکن والا کوسن دیکھ لیں سیکن والا بی پورٹ دیکھیں y is equal to cos x plus 5 by 2 ٹھیک ہے یہ کوئسن دیکھ لیں اگر آپ کو پتا ہے کہ cos کا derivative کیا ہے دیکھیں سائن کا cos تھا cos کا کیا تھا minus sign ہے اگر یہ آپ کو پتا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں dy dx is equal to d dx cos of x plus 5 by 2 ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ cos کا derivative minus sign ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ minus sin of x x کا مطلب x plus pi divided by 2 اور دوبارہ derivative کس کا x plus pi by 2 کیونکہ اس پہ وہ u والا roots استعمال ہوتا ہے وہ جو دوبارہ ہم derivative دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ d divided by d of x کس کا sin کا تو دیکھیں وہ کیا تھا cos of x لیکن 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 اگر ادھر x کی جگہ u تھا u تھا u تھا for example اس طرح تھا red ball point for example اس طرح تھا دیکھیں d sin of u divide sorry d divided by dx اور ادھر sin of u تھا تو دیکھیں اس کا derivative کیا ہوتا تھا cos u اور دوبارہ derivative کس کا u کا ٹھیک ہے اگر ادھر u ہوتا u اور ادھر بھی u ہوتا تو ہم ادھر دوبارہ derivative نہیں لیتی لیکن ادھر x نہیں بلکہ x plus pi y 2 ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم دوبارہ derivative لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھ لیں minus sin x plus pi by 2 اچھا اس کا derivative pi یہ اس کا 1 ہوتا ہے derivative اندر جائے گا تو اس پہ دیکھے گا تو یہ 1 ہو جائے گا اچھا pi pi کیا ہے 180 divided by 2 90 تو اس کا 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ 1 تو ادھر آ جائے گا minus sin x plus pi by 2 یہ اس کا answer ٹھیک ہے اچھا آگے دیکھتے اس میں دوسرا question اچھا اس میں c اور d part دونوں same ہیں لیکن میں اس میں c part اس لے کروں گا کہ اس میں sin بھی ہے اور call بھی ہے ٹھیک ہے تو sin x cos x y equal ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس question ہے تو دیکھیں اب یہ بھی یہ وہی چیز d divided by d f x ڈ d x sin x or cause of x اچھا اب دیکھیں اگر آپ اس کو دیکھ لے تو اس اور sin اس کو دیکھ لے تو sin اور cause کی درمیان کیا ہے sin اور cause کی درمیان product ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم product rule استعمال کریں گی product rule ہمارے پاس کیا تھا اگر آپ نے پیچھے پڑا ہوتا کہ first derivative of second plus second derivative of first تو آپ اس سوال کو کر سکتے ہیں ٹھیک کی اس طرح تھا کی first لکھو اور d dx second کا لے لو plus second لکھ لو اور d dx sine کا لے ٹھیک ہے جی اچھا اب دیکھ لے sine sine اپنی جگہ پر ٹھیک اب cause کا derivative کیا تھا sine کا derivative cause تا لیکن cause کا derivative minus sine x تھا ٹھیک plus cause of x اپنی جگہ پہ اب دیکھیں derivative of sine کیا تھا sine کا derivative cause of x ٹھیک تو یہ ہو جائے گا minus minus sine square x plus cause square x ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو جائے گا sine minus sine square x plus square x is cancer ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب اس میں e part کیا ہے y is equal to یہ e part ہے y y is equal to sine x divided by cause x ٹھیک ہے یہ e part ہے اگر آپ کو اس طرح بھی کر سکتے کہ دیکھیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں y is equal to sine x divided by cause x ٹھیک ہے sine by cause اگر آپ کو یاد ہو کہ first میں بھی پڑھا تھا اور میں انہیں پیشلی کلاس میں بتا آئیتا کہ sine by cause x کے برابر ہے sine x divided by cause x tangent کے برابر ہے تو اس کو ہم اس طرح سکتے ہیں tangent x اب ہم derivative ڈی y dx is equal to d tangent x ٹھیک ہے اب tangent کا derivative میں نے آپ کو بتا ی تھا کہ سیکنڈ سکوئر x ہے ٹھیک سیکنڈ سکوئر x dy divide by dx اس کو f prime of x بھی کہے سکتے سیکنڈ square of x تو یہ اس کا answer ہوگا ٹھیک ہے اس طرح آگے question number 3 f number f number کو بھی دیکھ لیں میں جلدی اس کو بھی solve کر لوں گا f number کیا ہے سائن cube سائن cube پائ x square ٹھیک ہے یہ question ہے یہ question ہے اس کو میں angle پہ نہیں یہ کیا ہے سائن کے ساتھ جو x آجاتا ہے تو x اصل میں angle ہوتا ہے سائن کی اوپر ہے تو سائن کی اوپر کا مطلب ہم اس کو اوپر لے جا سکتے y is equal to اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہے پائ x square hole power 3 جب میں اس کا ڈی رائیویٹو لوں گا ٹھیک ہے تو دیکھیں d dx sine pi x square hole power 3 اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس پہ power رول لگے گا power کو اوٹ کریں گے ٹھیک ہے base لکھیں گے base کیا ہے sine pi x square hole power 2 power سے minus کریں گے تو 2 آئے گا اور دوبارہ base کا ڈی رائیویٹو لیں گے تو base کا ڈی رائیویٹو کیا ہے base یہ ہے تو اس کا ڈی رائیویٹو sine pi x square ٹھیک اچھا 3 اپنی جگہ پر دیکھیں sine pi x square hole square اپنی جگہ پر دیکھیں اگر sine کا ڈی رائیویٹو آپ کو پتا ہے کہ cos تھا ٹھیک pi کو ہم باہر کر سکتے تو pi کیونکہ cos نہیں تو اس کو باہر کر سکتے تو یہ جائے گا cause pi x کیونکہ جائے اس پہ لگ تو power نہیں چاہ جائے گا ٹھیک اچھا یہ ہو جائے گا sine square pi x square اس کو اس طرح بھی لگ سکتے ہے cause pi x ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کا answer ہے اچھا اب question number 3 میں question number 3 میں کیا ہے دیکھیں y is equal to 2 cot 3 x ٹھیک ہے اب دیکھیں question number 2 sorry question number 2 میں اب یہ question ہے دیکھیں اس میں کوئی بھی نہیں ہے وہی چیز اگر آپ کو فارمولی یاد ہو تو آپ اس کو 2 cot 3 x اچھا اب اگر آپ کو پتائے کہ constant کو ہم derivative سے باہر کریں گے تو ٹھیک باہر کر لیا اور cot تو 3 x پہ derivative اگر آپ کو پتائے کہ d dx اور cot cot derivative ہے لیکن cot 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 3x ہے تو ہم دوبارے ڈیرائیویٹری کو کس کا لیں گی 3x کا ٹھیک ہے اب دیکھ لیں 2 مائنس کو سیکنٹر سکویر آف 3x اور اس کا ڈیرائیویٹری کو ہم لیں گے تو 3 کو باہر کریں گے اور x پر لگے گا تو 1 آئے گا تو ادھر 3 آ جائے گا ٹھیک ہے اب 3 کو ادھر مٹیپلائی کر لو 6 چلیں مائنس میں مائنس بھی اندر ادھر آ جائے گا تو مائنس کو سیکنٹر سکویر آف 3x یہ اس کا انسر ہوگا دیکھیں سارا جو کیم ہے نا سارا کیم سارا گیم فارمولو کا ہے اگر آپ کو فارمولے کلیر ہے تو آپ اس کا ہر ایک کوسٹن کر سکتے ہیں یہ اے بی سی سارے ایک جسے چلیں میں ڈی پارٹ بھی اس میں کر لیتا ہوں ڈی پارٹ کیا ہے اگر آپ کو کسی بھی کوسٹن میں مسئلہ ہو تو آپ بے شک ہم کو بتائے سکتے ہیں کمنٹ میں ہم آپ کے لئے وہ کوسٹن سوال کریں گے لیکن یاد رکھیں اگر آپ کو فارمول لیں یاد ہو تو آپ کو اس کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ڈی ایکس وائی اس میں اچھا اس کا بھی ڈی رائی ویٹو لیں گے چلیں 2 ٹینجنٹ ایکس کی جگہ کیا ہے ایکس پلس 3 ہارڈ سکر اچھا 2 کو ہم باہر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈی ڈی ایکس کس کا لیں گے ٹینجنٹ ایکس پلس 3 کا ہارڈ سکر اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس پہ جب میں ڈی رائی ویٹو اپلائی کروں گا تو اس پہ پاور روٹ لے گے گا ٹھیک ہے 2 کو ہم کیا کریں گے ڈڈ کریں گے 2 اور 2 کو میں نیچے لائے پاور روٹ بیس بیس کیا ہے ٹینجنٹ ایکس پلس 3 ہے اور پاور سے ایک مائنس تو ادھر وانے جائے گا اور دوبارہ بیس کا ڈی رائی ویٹو ٹھیک ہے بیس کا ڈی رائی ویٹو کیا ہے ٹینجنٹ ایکس پلس 3 ٹھیک ہے اچھا یہ ہو جائے گا 4 ٹینجنٹ ایکس پلس 3 اچھا اس کو دیکھ لیں ٹینجنٹ کا ڈی رائی ویٹو سیکنٹ سکوئر ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو فارمولہ یاد ہے ٹھیک ہے سیکنٹ سکوئر آف ایکس کیا ہے ایکس پلس 3 اور دوبارہ ڈی ڈی ویڈ ویڈ ایکس کس کا ایکس پلس 3 کیا ٹھیک ہے اب دیکھئے یہ 4 ٹینجنٹ ایکس پلس 3 سیکنٹ ٹینجنٹ کا سیکنٹ سکوئر ہے اور ایکس پلس 3 اور جب اس پر لگائیں گی تو ادھر ون آئے گا یا زیور ہو جائے گا تو اس کو اس طرح چھوڑ دیں یہ اس کا آنسر ہوگا ٹھیک ہے تو میں نے حیال سے کہ ٹویسٹن میں اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انتہائی آسان ہے سارے کے سارے فارمولوں کا گیم ہیں اچھا F نمبر بھی اس طرح ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اس کوئیسٹنوں میں جان بھی کوئی مسئلہ ہو بے شک آپ ہم کو بتا سکتے ہیں ہم آپ کے لئے وہ کوئیسٹن دوبارہ سار کریں گی اچھا کوئیسٹن نمبر 3 کیا ہے کوئیسٹن نمبر 3 اصل میں انورس کی بات ہو رہی ہے انورس کی لئے تو انورس کی کیلئے فارمولی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انورس کی جو فارمولی تھی 1 divided by 1 1 minus x square under root ہے کوئیسٹن نمبر 3 فارمولی minus 1 divided by 1 minus x square تینجن کا 1 divided by 1 plus x square کوئیسٹن کا minus 1 divided by x under root x under root x square minus 1 ہے اور سیکن کا 1 divided by x under root x square minus 1 ہے ٹھیک ہے اس طرح کوئیسٹن کا minus 1 divided by 1 plus x square اچھا یہ فارمولی اگر آپ کو یاد ہونا تو آپ اس کی جو تو یہ والا تو اب اس کی question 8 exercise 2.6 کی رکھوشن نمبر 3 آپ اس کو کر سکتے دیکھیں اچھا دیکھ لیں میں اس میں y is equal to یہ پہلا پارٹ چلے y is equal to cos inverse of x plus 4 آیا ہے تو کوئی مسکر نہیں چلیں میں فارمولی کو دیکھ کر آپ بتاؤں گا کس طرح آپ اس کو use کریں گے دیکھیں یہ اصل میں ہمارے پاس question ہے تو دیکھیں اب دیکھیں cos inverse of x کا کیا ہے کہ minus 1 divided by 1 minus x square under root یہ اصل میں اس کا فارمولا ہے اگر آپ کو فارمولا یاد ہے تو کوئی tension لینے کی ضرورت نہیں dy divided by dx اچھا cos inverse of x plus 4 یہ جو x plus 4 ہے یہ اصل میں x ہے تو اس کو کس طرح لیکن دیکھیں minus 1 divided by under root 1 minus x square کیا ہے x square اصل میں x plus 4 ہے اس کا square اور دوبارہ ڈیرائیویٹ ہو لیں گے کس کا x پلس 4 کا کیونکہ x نہیں x پلس 4 ہے x پلس 4 آئی سے ہم دوبارہ ڈیرائیویٹ ہو لیں گے اچھا minus 1 minus 1 divided by under root 1 minus x plus 4 whole square اور اس کا جب ہم ڈیرائیویٹ ہو لیں گے ڈیرائیویٹ ہو تو constant کا 1 ہوتا ہے x with respect to x 1 ہوتا ہے constant 0 تو یہ 1 منٹیپلائی کرنے سے یہ وہی آئے گا دیکھیں minus 1 divided by under root 1 minus x plus 4 کا square یہ is cancer ہے میں نے میں نے آپ بتائے کوئی اس میں مشکل نہیں یہ فارمولو کا ہے بی نمبر پارٹ بی نمبر پارٹ میں کر دیتا ہوں tangent inverse of 11 x ٹھیک یہ بی نمبر پارٹ ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں تینجن کا دیکھیں اگر آپ کو فارمولا ہزارے بتا ہے کہ تینجن کا ہمارے پاس کیا ہے 1 divided by 1 plus x square کوئی بات نہیں دیکھیں دی y divided by dx is equal to d divided by dx کس کا tangent inverse of 11 x کا ٹھیک ہے ٹھیک tangent کی فارمولا مجھے پتا ہے کہ 1 divided by 1 my 1 plus x square ہے ٹھیک ہے تو 1 divided by 1 plus x square کا مطلب ہے جہاں پر یہ tangent کے ساتھ جو angle آئے ہے اس کا square لیں گے تو 11 x کا square اب دوبارہ d divided by dx x 11 x کا ٹھیک ہے اچھا یہ ہو جائے گا 1 divided by 1 plus 11 x square ٹھیک ہے اور constant کو باہر کریں گے تو 11 باہر آ جائے گا اور x کا لیں گے 1 آئے گا تو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں یہ اوپر چلا جائے گا منٹی پلائی ہو کے ادھر آ جائے گا تو 11 divided by 1 plus 11 x square یہ اس کا answer ہوگا ٹھیک ہے تو سارا game formula کا ہے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی question میں تو ہم انشاءالل آپ کے دوبارہ سار کریں گے